کون سے ایسے کلمات ہیں جن کو کہنے سے اصول انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگر وہ غیر اللہ کو الہ سمجھے مشکل کشاہ سمجھے حاجت رواہ سمجھے غیروں کی نام پہ مندت بنو تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگر ہمارے ہمسائے ہندو ہیں ان کی شادی میں دعوت ہو تو جا کے کھانا کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ یعنی مدارات ہیں کافروں کے ساتھ دن ہی محبت بنا اللہ کے دش انہوں کو دوست نہ بناو باقی معاملات ہوں گے تجارت کے بھی کاروبار کے بھی دکھ سکھ میں آدمی شہیق بھی ہوتا ہے یہ تو کوئی بنا نہیں ہے انشورنس جو ہے نجائز تم دفتر میں کام کرتے ہو اپنی تنخواہ لیتے ہو انشاءاللہ تمہاری تنخواہ حلال ہے لیکن کوشش کرو کوئی اور جگہ ڈھونڈو کیا اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں یہ توفیق دی ہے کہ جہنمیوں کی چیخ و بکار سنے بالکل اسی لیے حضور نے فرمایا ہے کہ جب قبر پہ عذاب ہوتا ہے ہر چیز سنتی ہے انسان اور جن نہیں سنتی ہے کیوں اگر سن لیں تو کون دفن کرے گا اپنے عزیزوں کو وہ تو سڑک پہ پھینکے باگ جائیں گے کہ اپنے ہاتھ سے کیسے عذاب میں بھیجیں تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ جانور بھی سنتی ہیں ہر چیز سنتی ہیں لیکن انسان اور جن نہیں سنتی ہیں تیموں ایک دفعہ ہاتھ ہمارے ہاتھ کو ایک دفعہ چہرے کو اور ایک دفعہ بانوں کو بس تیموں ہو گیا کون سا مشکل ہے بھئی اسی بزرگ کے ساتھ بیٹھ کے سیکھ لیں ایک بات یاد رکھو اللہ کا راستہ اور ہدایت کے صرف دو راستے ہیں تیسرا کوئی راستہ نہیں ایک راستہ ہے محبت نبی یعنی جب تک نبی زندہ ہے موجود ہے تو اس کی محبت کے بغیر راستہ نہیں مکتا ابو بکر زندی تو بنے عمر فاروق بنے عثمان زندورین بنے حضرت علی حسدللہ بنے حسنین کریمین بنے کیا محبت تھی حضرت اور حضرت کے بعد وہ راستہ تو بند ہو گیا نہیں اب محبتِ ولی اور ولی وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کا نائب ہوتا ہے ہر آدمی ولی نہیں ہوتا ہے اب دیکھیں ایک وزیر صاحب کھڑے ہو جائے ہیں کہ نہیں میں ملکہ صدر ہوں وہ تو باغی ہے اس کو یہ تھوڑا ہی ہم مان لیں گے اسی طرح کوئی آدمی سنت بڑھنا ہو شریعت بڑھنا ہو اور دعویٰ کرے کہ میں ولی ہوں تو وہ غددار ہے وہ دکھا دے گا ہے ولی کی نشانی یہ ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں تو وارث میں وہ صفتیں آئیں گے تو وارث بنے گا اسی بھی اللہ کہتے صحیح معنی میں اللہ سے دلنے والے جو ہیں علماء ہوتے ہیں اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ ولی سے اللہ کے بندوں سے آلاللہ سے محبت رکھو ان کی صحبت اختیار کرو تو رستہ رکھتا ہے ایک عورت میں کراچی سے ایرام باندھا جدہ آگے آئے تھا آگے احرام کھول دیا اس عورت نے عمرہ نہیں کیا دو دن بعد عمرہ کرے گی کیا احرام کھولنے کی صورت میں دم پھٹنی عورت کا احرام ہوتا ہے نہیں تو کیا کھول دیا وہی عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں تو کھولا کیا اس نے وہ جرمال باندھا ہوا تھا وہ تو خود باندھا تھا شریعت کو تو کوئی حکم نہیں ہے کھول دیا کھول دی اب جب پاک ہو جائے غسل کرے کپڑے بدلے جا کے منا کرے تواف اور صفا کر کے دورکان پڑے پتہ نہیں کیا لکھا ہے بچہ پیدا ہو خطنہ ہوا ہے کیا دوبارہ خطنہ کرانا ہوگا بالکل نہیں اگر بچے بعد مخطون بھی بیدا ہوتے ہیں یعنی قدرت کی طرف سے خطنہ ہو جاتا ہے کوئی ضرورت نہیں دوبارہ کرنے کہتے ہیں جی کہ میت کو دفنانے کے بعد قبر پہ کھڑے ہوکے اعظام دیتے ہیں یہ بدت ہے اعظام دینے کا کوئی حکم نہیں صرف یہ حکم ہے کہ قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کریں کہ اللہ دبارہ و تعالی میت کو ثابت قدم رکھے سوال اور جواب میں کامیاب ہو اللہ اس کی قبر کو باغ جنت بنائے اور عذاب سے بچائے خدا کی شان ہے یہ زندہ تو عذاب سن کے نواز نہیں پڑھتے اب مردوں کو سنائیں گے ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ان کی عقل تا کہ ان کا عقل کہاں چلا گیا ہم آدم کہنا چاہیے واللہ کے بندے زندگی میں ہے تم نے اعظام دی نہ اعظام پر جواب دیا نہیں نواز پڑی اب قبر پہ کھڑے ہو اعظام دینے کے لئے امامہ پگڑی باندھنا جو ہے یہ سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سر مبارک پہ پہلے ٹوپی ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھی اور یہ بھی فرمایا ہے کہ کپڑا سفید ہو آپ نے بغیر سفید کہ کوئی امامہ نہیں پہنا مگر کالے رنگ کا آپ نے سر پہ امامہ پگڑی باندھی ہے فتح مکہ کے موقع جب مکہ فتح ہوا تو حضور کیونکہ اعرام میں نہیں تھے اللہ نے جا دی تھی تو آپ کے سر مبارک پہ سیاہ پگڑی تھی اللہ عالم کعبے کے غداف کی مناسبت سے یا یہ کر کے کہ بھئی ہم کوئی مکہ والوں کو قتل کرنے دنیا آرے میں تو احساس ہے کہ کیوں مشرک ہیں بہرحال اس کے علاوہ ساری زندگی حضور پاک نے سفید پگڑی مبارک باندھی ہے اور یہ بھی بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ جو علماء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پگڑی بانے اور ان کا کرتہ جو ہے وہ بھی ڈھیلا ہو اور نیچے تک پڑلی تک چھوٹی پڑلی تک اور سلوار جو ہے وہ ٹکھنوں تک ہو یا چاتر ہو یا سلوار ہو وہ ٹکھنوں سے اوپر ہو ٹکھنوں سے نیچے نہ ہو تو یہ نباز حضور پاک کو پسند امام کے پیچھے دی سجدہ صاحب ہوتا ہے جب امام کرے گا ہم کھڑے رہے ہیں عجیب آدمی بھئی امام سے غلطی ہوئی امام نے سجدہ صاحب ہم بھی سجدہ کرے امام نے قرآن میں وہ صورت پڑھی جس میں سجدہ ہے وہ سجدہ تلاوت کرے گا ہم بھی کریں یہ ہم کہتے ہم امام کتاب ہیں کہ اس کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ہے اب دیکھو قرآن اس نے پڑھا ہے آیت پڑھی سجدہ والی اب سجدہ کرے گا ہم نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے تو پھر ہم سجدہ کیوں کریں مہنا اس کی قرآت ہماری قرآت اس کی غلطی جو ہماری 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 تو سجدہ صاحب کرنا ہوگا میں پاکستان سے آئی احرام کی حالت میں تھی کراچی ائرپورٹ پر میں ناپاک یعنی حید آگیا مکہ آگے احرام کھول دیا دھو ڈالا کپڑھے کوئی گھر نہیں عورت کا کوئی احرام میری بیٹی جب پاک ہو جاؤ غسل کرو کپڑے پہنو جا کرو مرافورا کرو میں پانچ مہینے مکہ میں تھا حج کی نیت بھی تھی لیکن مجھے واپس بیٹ دیا گیا آپ کے دیمے کوئی دم شم نہیں آپ مجبور ہیں آپ خوشی سے نہیں کہنا میری بہن کو جن کا اثر ہے میرا بھائی حسن میں ہم کوئی آمل بھائی ہم تو وہ بات بتاتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہو حضور پاک یہ فرمایا ہے کہ صورت البقرہ جس گھر میں پڑی جائے گی وہاں شیطان کا صدمی کرتا تو آپ سارے گھر والے بیٹھ کے صورت بقرہ پڑھیں پانی پر دم کریں وہ پانی اس کو پلائیں جب اللہ کی نبی نے فرمایا ہے تو پھر شیطان کہتے نہیں سکتا خطبہ جمع جو ہے وہ بھی عربی میں پڑھتے ہیں یار امام حضر نے خطبہ عردو میں پڑھا عربی میں پڑھا ہے ترجمہ سنے جو اللہ ہے تو کیا فرق پڑھتا کہتے ہیں جی کہ اگر ہم پہلی منظر پہ ہیں تو حضر اسور کا لائٹ لگی ہوئی ہے لائٹ کو دیکھ اندازہ ہو جاتے ہے کہ بھجر اسور آرہ ہے پھر اللہ حکم کہ دوران تب آپ کلام کر سکتے ہاں کر سکتے لیکن بغیر ضرورت کے نہ اور کلام بھی مباہ ہو نہ جائز کلام نہ ہو تواف کے نماز کے حکم میں ہے نماز تو نہیں تواف قد صلاح جیسے کہتے ہیں زید ایسے ہے جیسے شیئر تو کیا اس کی دم نکلا دی مان ہے بہاد میں حضر اصوت کی عمل کثیر نہیں ہوتا ہے یہ نماز تو ہے ہی نہیں اللہ کے بندے خدا کا خوف کرو حضور پاک نے اشارہ کیا حضور پاک نے لکوی لگا کے بھی بوسا دیا حضور حضور نے خود بوسا دیا اس کا عمل کثیر سے کیا تن لکھ ہے لفظ نماز آگیا تو ہر چیز حکم اسی پہ ہو جائے تھا ایک عورت نے طائف سے اعرام باندھا مکہ میں پہنچ کے ہوتل چلی گئی عمرہ ادا نہ کیا اس کے بعد مدینہ مرد چلے گئے واپسی بوس نے وہاں سے اعرام باندھا عمرہ دا کی لیکن جو طائف سے اعرام باندھ کے چھوڑ گیا تھا دم تو پڑ گئی جب اعرام باندھا تھا تو ایک گھنٹہ لگتا ہرہ ہو جاتا ایک آدمی نے مدینہ پاک سے اعرام باندھا تواف کیا صفحہ مروہ کیا صرف سائی پر بلیڈ سے ٹک لگ دم پڑ گئی سر بھی مڑائے دم بھی دے اگر دو عورتوں نے عمرہ کیا تواف صفحہ کر لیا ایک دوسرے کے بال کٹ جائز ہے اگر ہم اعرام کے حالت میں ہیں عمرے کا ہم نے تواف کر لیا صفحہ نہیں دوڑے کیا ایک تواف اور کر سکتے ہیں افضل یہ پہلے عمرہ پورا کرو بارحال حدود حرم کے باہر چلے جانے سے احرام نہیں ہوتا میکات کے باہر جانے سے احرام ہوتا اگر ایک آدمی احرام کی حالت میں سو گیا سر پہ بھی کپڑا آ گیا پاؤں پہ کچھ نہیں ہوتا عورت احرام کی حالت میں پاؤں کی ہنڈی کھڑی رکھے ہاں پاؤں ظاہر ہم اور چہرہ بھی کھلا ہو لیکن آدمی آئے تو آگے کپڑا ڈال لیں بد نظری سے بچنے کے لئے سب سے بڑا وضیفہ لا حول ولا پورت اللہ بلہ جتنا پڑھو کر سکتے اگر کوئی آدمی عمرے کی غلط سے آئے اور چوری چھپے حج کرے تو یہ اللہ کے درمیان ہے شریعت تو یہ کہتی ہے کہ عرفان میں جائے گا حجی ہو جائے گا واقعی قانون اجازت نہیں دیتا تو کیوں توڑتے ہو بہت سارے لوگوں نے کہا مدینہ میں سلام عرض کریں ٹھیک ہے صورت یعسین فجر کے بعد پڑھیں یا پہلے پہلے پڑھیں سب جائے میں نے والدہ کے ذات عمرہ کر دیا اب میری بتنی کیا ہے عمرہ کر سکتی ہے کون سا عمرہ اگر تائف مدینہ کیسے جائے گی اکیلے ہمارا پہلے یکیس دن آٹھ دن مکہ میں پھر پانچ دن مدینہ میں تو آپ مسافر ہیں کہتے ہیں جی کہ نعرے لگتے ہیں لبیہ کیا رسول اللہ تو بہرحال یہ نعرہ لگانے کی اجازت نہیں ہے شدیت کیونکہ یا حرف ندا ہے اور اس کو صرف اللہ کے نام پہ استعمال کریں یا اللہ یا رحمان یا رحیم اگر آپ میں واقعی حضور سے محبت ہے تو قلمہ قبر کریں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اگر پیجام پیجام حضور نے فرما ان کو جہنم میں ڈالا جائے اسی حصے کو منی ایکس چینج میں پیسے انویسٹ کر مجھے نہیں پیسے منی ایکس چینج کیا بلا ہے یہ اللہ کی قدرت تو ہے کہ ہم انسان ہو کر گوڑا گار ہو کر اس کے دروازے میں بیٹھ کے پرام کا درخ دے ہے اس سے بڑا واقع کیا ہو سکتا ہے صفان علمہ کے بعد دو رکار پڑھنا ضرور ہی نہیں ہوتا ایک طواف کے بعد دو رکار واجب طواف پڑھ اگر دو یا تین طواف رکٹھے کر لیں پھر سب دو دو کر کے پڑھے میں قادیانی فرقے میں پیدا ہوا پاکستان میں اسلام سے قرار دیا مگر میری میں یا میں اشرفیہ میں اسلام قبول کیا میری بیوی ابھی مخلص نہیں ہے مسلمان ہو چکا ہوں جب آپ مسلمان ہو گئے نیری قادیانی یا نکال ختم ہوگئے قادیانی کافر ہوتے ہیں کسی مسلمان کا کافر عورت سے نکال موسی مسافر مسافر کے لئے سنت معاف پڑے گا تو سوا ملے گا حرم شریف میں سب سے افضل عمل تواف ہے سونے کے بدلے رقم دینا وافسی پر واپس رقم دی ہے رقم لیں گے سن لیں گے اگر ایک آدمی مسجد عائشہ جائے احرام نہ باندے آج کوئی حرم مسجد عائشہ میکات نہیں ہے مسجد عائشہ تو مکہ والوں کے لئے جائیں تو وہاں سے احرام باندے حد حرم سے باہر ہر عمرے کے بعد بال نہ ہوں تو اس طرح لگائیں مسجد عائشہ لوگ جوتے اٹھا لیتے ہیں بلکل نجائز ہے بارال دو مہینے کا حمل تاگر گیا بریڈنگ ہو رہی تھی بارال بریڈنگ کی ختم ہونے کا تو آپ انتظار کرتی نہ وہ چاہے دو دن میں ختم ہو یا مہینے میں ختم ہو لیکن ختم نہیں ہوئی اور آپ نے عمرہ کیا ہے تو دم پڑ گئے ہمارے اشتدار ہے اللہ شفا تعاف رہا ہے ڈاکٹروں نے جواب دے دی بھی اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے ڈاکٹر انسان ہے مرد بھی مسجد اشت عمرہ کر سکتا ہے حرم شریح میں غیر محرم عورت سے عورتوں اور مردوں کا اس کے علاوہ حل کیا کریں طباب کی نیت سے عرام نہیں بان سکتے عرام عمرہ کا ہوتا ہے میں اپنے شوہر عمرہ کی نیت سے جدہ آئی میری بیٹی جدہ رہتی ایک دن ایک دا اس کے گھر گزاری عمرہ کے لیے روانہ ہوئے میں نے گھر سے ہی عرام باند آ اور میرے شوہر نے مسجد دیائش دونوں نے ٹھیک کیا بلکہ بہتر یہ ہی تھا کہ جدے سے بانتا ہے پتہ نہیں کیا لکھا ہے نماز میں سامنے درہ کے پتہ نہیں کیا کیا ہے پہلی مرتبہ عمرہ کرنا ہے تواف کیا سفا مروع کا مجھے علم نہیں تھا دم پڑ گئی دم دو کے تو علم ہو جائے گا میں نے عمرہ کرنے کے بعد حل کرنے کے اعرام کھلا تو میری چادر میں خون لگا ہوا تھا جو رات سے لکھلا تھا اور تھا بھی کافی تو دوبالہ کپڑے پہن کے تواف کرو سفا کی ضرورت نہیں ہے تواف دوبالہ کرو ورنہ دم پڑ جائے گا پاکستان سے آئے ہیں میری بیوی بیمار ہو گئی ہے اللہ موقع دے ضرور جائیں اگر مجبوری ہے تو اس کا عمرے سے کوئی تعلق نہیں سفا اور مربع اگر احراب میں ہیں تو آپ جراب نہیں پہن سکتے اگر دوران تواف ہم نے قرآن سنتے رہے کوئی حق نہیں دین والوں کی عزت کرو گے تو اللہ عجر دیں گے روزہ مبارک میں جو گمبت ہے تو بہت حضور کے زمانے سے بہت بعد میں بنا ہے صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھا تابین کے زمانے میں بھی نہیں تھا عمرہ نہیں کرنا تو جھوٹا ایرام نہ بند اگر ہم نے دوران تواف یکن یمانی کو ہاتھ لگایا کوئی حضی بوسہ نہ دیں ہاتھ لگا سکتے تمتو کی نیت ہے شروع کی عمرہ بہت کے تواف زیارت کر دیا تو سائی نہیں کیا کسی نے بتایا کہ سائی احرام کے ساتھ کوئی ضروری نہیں جب آپ نے منا میں کنکری عمار میں قربانی کر دی حل کرا لی احرام کھل گیا کپڑے پہن کے تو آپ بھی کریں گے صفح بھی اگر صفح نہیں کیا ہے تو دم ادا کرے اور صفح بھی کرے کبروں پہ جا کے دعائیں نہ مانگیں اللہ سے مانگیں اگر ایئر بورٹ سے عید آگید بیٹھی رہے جب پاک ہو دمرا کرے میری بہن کا انتقال ہوگیا ہم باندھ سکتے میری ہمارے بدا کرنے آئے بیمار ہم میں نواز نہیں پڑھ سکتے اللہ شفا اطاف رمائے اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہ انت ربی لا الہ انت الہ دن فرد اللہ 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 مشفنا وشف مرضانا ورحم موتانا وستجب دعانا ولا تخیب رجاعنا برحمدک یا آل اللہ 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 مشفنا وشف مرضانا ورز المسلمین اللہ انہا لعوز بکان البرس والجنون والجزام عن سید اسقام اللہ منصر الاسلام والمسلمین وهم عوزت الدین اللہ ازل الشرک والمشرکین اللہ ازل شرک والمشرکین اللہ منصر المجاہدین اللہ مجاہدون افیس امیل اکنے الہ کلمتک اللہ ماف سائر بلاد المسلمین وحاد البلد الامین وجل آب من وطمان من سخان وخان الہ یعب الدین یا اللہ بیمال کو شفا عطا فرما بے حیاء اتا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح قرداروں کے قردار فرما یا الہ العالمین تمام عالم میں جتنی مساجدیں مدارسیں دین کے ادارے ہیں ان کی افاظت فرما یا اللہ دین والوں کی بھی افاظت فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین مسلمان فلسطین میں ہیں کشمیر میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں ان کی جانوار عبر عزت موالا عمی مسامی الراحمین